ویشک مہاماری کورونا سے جوج رہے لوگوں میں اب بلیک فنگس کا خوف بڑھتا جا رہا ہے کندر سرکار نے بلیک فنگس کے بڑھتے ہوئے دائرے کو دیکھتے ہوئے راجیوں سے مہاماری روگ ادنی عام 1997 کے تحت اسے مہاماری گوشت کرنے کو کہا ہے اترپنے سرکار نے اسے مہاماری گوشت بھی کر دیا ہے اس سے پہلے بھی کئی راج بلیک فنگس کو مہاماری گوشت کر چکے ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے مہاماری گوشت کرنے کے بعد کیا بدل جاتا ہے کیا اس کے علاج کرنے کے طریقے میں کچھ بدلاؤ آتا ہے یا پھر مہاماری گوشت کرنے کا مطلب کچھ اور ہے سواستی منترالے کے ایک ورشت ادھکاری کے مطابق راجی میں مہاماری گوشت ہونے کے بعد راجی کے سیما چھتر کے بھیتر سبین نیجی اور سرکاری اور اسپتالوں کو سواستی منترالے کے جوائنٹ سیکریٹری لاغگروال نے سبھی راجیوں کو پتر جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سبھی سرکاری اور پرائیوٹ اسپتالوں کو بلیک فنگس کی سکریننگ ڈیاغنوسس اور مینجمنٹ کی گائیڈلائنز کا پالن کرنا ہوگا بتا دے کہ بلیک فنگس کے ماملے کورونا سنکرمڈ سے ٹھیک ہوئے روگیوں میں دیکھے جا رہے ہیں جب کل بیماری لوگوں کے بیچ ایک دوسرے کو سنکرمیت کرتی ہے ساتھی اس بیماری سے ہونے والی موت، انفیکشن یا اس سے پرباوید دیشوں کی سنکھیا کے آدھار پر اسے مہاماری گھوشت کر دیا جاتا ہے مہاماری گھوشت کرنے کا فیصلہ وشو سواستی سنگٹھان یعنی WHO کو لینا ہوتا ہے مہاماری پر دیانتر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ دھیرے دھیرے پورے وشو میں اپنا پیر پسارتی ہے کورونا سنکرمڈ سے پہلے بھی چے چک، ہیجا، فلیک جیسی بیماریاں مہاماری کے روپ میں گھوشت کی جا چکی ہیں جب کسی بیماری کو مہاماری گھوشت کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بیماری پورے وشو کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی ہے سواست محکمے کو اس سے سممندد پوری تیاریاں کرنی ہوتی ہیں مہاماری روگ ادنیم 1997 کے تحت بلیک فنگس کو بھی مہاماری گھوشت کرنے کے لیے کندر سرکار نے راجیوں کو کہا تھا 1997 میں جب دیش میں انگریجی حکومت تھی تب مہاماری ایکٹ بنایا گیا تھا خطرناک بیماریوں کے فیلنے پر انکش لگانا اور سواست ویوستہ کو بہتر سے بہتر بنانا اس قانون کے تحت انوار رہے مہاماری گھوشت ہونے کے بعد مہاماری ایکٹ کے نیموں کا سبھی راجیوں کو پالن کرنا ہوتا ہے راجیوں دورت نرداریت مانکوں کو نہ ماننے پر اس ایکٹ کے تحت ڈنڈت کیا جانے کا بھی پراودھان ہے اس مہاماری ایکٹ کے تحت ٹرین بس یا ان یاترہ سنسادنوں سے یاترہ کرنے والے لوگوں کی نگرانی کرنا ایوہم سنکرمت ویکتی کو اسپتا یا ازتھائی آواز میں رکھوانے کی جمعیداری پرشاشن کی ہوتی ہے مہاماری ایکٹ ادنیم کے نردیش کی اوہیلہ کرنے کی دشاں میں اسے اپراد کی سرینی میں مانا جاتا ہے اور بھارتی دنڈ سہیتا کی دھارہ ایک سو اٹھاسی کے تحت کاروائی کی جاتی ہے اس ایکٹ کے تحت سرکار دورہ ٹیکے اور دواؤں کے وطرن کے ساتھ سمپون سواست ویوستہ کیے جانے کا پراودھان ہے سممندت مہاماری کے دوران جلے کے سمست پرائیوٹ اور سرکاری اسپتالوں کو پوری جانکاری جلے کے مک کی چکت سادکاری کو دینی ہوتی ہے مہاماری کے دوران شوشل ڈسٹینزنگ کا بھی پالن اریوار ہوتا ہے